ماشاء اللہ و لا قول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم و افوضو امری لاللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذو باللہ السمیعی العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و بہی نستعین و ہوا خیر الناصرین و معین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لعن اللہ علی اعدائهم اجمعین ناظرین کرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کی خدمت علیہ میں پنجتن چینل کے توسط سے حاضر ہوا ہوں اور آج روز شہادت سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناسبت سے ایک واقعہ حضرت کی حیات طیبہ سے آپ کی خدمت علیہ میں پیش کر کے اور اپنا نام حضرت کے ناصرین میں اور حضرت کے ذاکرین میں صرف شمار کرنے کے لیے اور اس غرض سے کی حضرت کی حیات طیبہ سے آپ کی خدمت علیہ میں کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کیا جا سکے جس سے آپ حضرت کی معارفت میں کچھ اضافہ ہو سکے بس اس نیت سے اور اس غرض سے میں آپ کی خدمت میں پنجتن چینل کے توسط سے حاضر ہوا ہوں اور چھٹے امام علیہ السلام ظاہر سے بات ہے کہ رئیس مذہب ہیں اور راس و رئیس ہیں علوم و معارف کے ہر شعبے کے امام علیہ السلام سن 83 حجری سترمی ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں آپ کی آمد آمد ہوئی ہے اور آپ کی شہادت پندرمی شوال سن 148 حجری میں مدینہ منورہ میں ہی واقع ہوئی ہے آپ کے والد سرکار باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والد ماجدہ جناب عم فروہ صلی اللہ علیہ بنت قاسم ابن جناب محمد ابن عبی بکر علیہ السلام حضرت کے پرنانہ یعنی جناب محمد ابن عبی بکر کے لیے سرکار عمیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد غیر کے صلب سے میرا بیٹا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے خود باب مدینہ العلم اپنا بیٹا کہے تو اس کے پرنواسے کو زیب دیتا ہے کہ وہ راس و رئی سے مذہب کہنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تشیعہ کا دور ذرین کہا جاتا ہے اور اس دور میں آپ نے باقاعدہ ایک ایسی دانشگاہ قائم کی تھی جس میں ہزاروں کی طالات لوگ آتے تھے اور فیضیاب ہوتے رہے اور مختلف علوم کے ماہرین حضرت کی ایسی دانشگاہ سے دنیا میں کونے کونے میں پہچانے گئے چنانچہ ایک نمائی نام جن میں جناب جعبر ابن حیان کا ہے جو گیبر کے نام سے جانے جاتے ہیں مغربی ثقافت میں اور آپ فادر آف کیمسٹری کہے جاتے ہیں یعنی علم کیمیا کے بانی کہے جاتے ہیں جناب جعبر ابن حیان جن کو چھٹے امام علیہ السلام کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اسی انداز بہت سے حضرت کے شاگردان ہیں جنہوں نے علم کلام پہ علم فقہ پہ علم تخصیر پہ بے پناہ مہارت حاصل کی حضرت کی بارگاہ سے اور اس کے بعد پھر آج ان کا نام خصوصیت کے ساتھ علمی حلقے میں بے پناہ نمائیا ہے اور آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ حضرت کی حیاتِ طیبہ میں ایک سب سے اہم جو موضوع ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے فراموش کر دیا ہے اور اس کو ایک نام دے دیا ہے کہ صاحب یہ سب بیان کرنے سے قوم و ملت میں فتنہ و فساد اور جھگڑا ہوتا ہے اس سب سے آپس میں لوگوں میں وہ موضوع ہے مناظرے کا موضوع مناظرے کا یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے کہا جائے کہ یہ جو ڈائی لاغ کا جو ایک سسٹم ہے اسے ختم کر دینے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا ڈراؤ بیک اور سب سے بڑا جسے کہا جائے کہ ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا ہماری ملت میں کہ آج نوجوانوں سے اگر کوئی کسی مسئلے پر مطرز ہوتا ہے یا کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب ہمارے برادران دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور آن کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے فلان شخص یہ سوال کر رہا تھا ہم اس کو جواب نہ کر سکے لوگوں نے سننا کم کر دیا اور کر رہے ہیں آپ باقی ہمارے بزرگان ہمارے ذاکرین تو مسلسل مناظرہ پڑتے ہیں اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر دور میں سب سے زیادہ پسند بھی کیا گیا اور لوگ اس سے اٹریکٹ بھی ہوئے چنانچہ یہ مناظرہ ہی کی دین ہے کہ بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ مذہب حقہ انہوں نے قبول کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے باقاعدہ حضرات آل محمد علیہ السلام کے حق کا اقرار کیا اور ان کو تسلیم کیا خصوصیت کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو باقاعدہ لوگوں نے تسلیم کیا تو بس ایک مختصر سا واقعہ حضرت کی حیات تیبہ سے آپ کی خدمت حالیہ میں پیش کروں اور اپنی گفتگو کو میں تمام کروں کہ حضرت کے ایک چاہنے والے تھے جن کا نام تھا فضال ابن حسن کوفی یہ حضرت کے ایک چاہنے والے تھے اور یہ ایک روز اپنے ایک دوست کے ساتھ راستے پر چل رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ابو حنیفہ چلا آ رہا ہے جو حنفی مسلک کے بانی ہیں اور جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ ان کے امام ہیں تو ابو حنیفہ چلے آ رہے تھے اور یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے لیے خود یہ کہا کہ نومان حلاق ہو جاتا اگر دو سال وہ جعفر ابن محمد علیہ السلام کی شاگردی میں نہ رہتا اور کر رہے ہیں اہل بیعت کے در سے انسان منحریف ہوتا ہے تو وہ اپنی حلاقت کا اقرار ضرور کرتا ہے کہ اگر ان سے منحریف ہو جائیں گے تو ہم حلاق ہو جائیں گے بارال اس نے یہ کہا تھا تو یہ چلا آ رہا تھا اپنے پورے جتھے کے ساتھ اپنے پورے گروہ کے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ یہ جناب فضال ابن حضن کوفی اپنے دوست کے ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں بھی اس کو جائے کے رسوا کر کے آتا ہوں اور اسے زلیل کر کے آتا ہوں یہ اپنے آپ کو ہمارے امام کے مقابلے پر لا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے تو ابھی اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے تو ان کے دوست نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنی دلیلوں سے کیسے لوگوں کے مو بند کر دیتا ہے تو جناب فضال نے کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باطل پرست اپنی باطل دلیلوں سے حق کی دلیلوں پر غالب آ جائے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا ہے اور انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ابو حنیفہ کی طرف مخاطب کر کے اور ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک پلوٹ تیار کر کے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بعد الرسول سب سے زیادہ جو عرفہ اعلا و بلند و برتر ہیں وہ ہیں حضرت علی علیہ السلام یعنی سرکار تاجدار ولایت تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تمہارا بھائی یہ کہتا ہے تو تم کیا جواب دیتے ہو کہا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ نہیں حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ افضل و برتر جو ہیں وہ شیخین ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو دلیل کیا دیتے ہو تم اس سلسلے میں تو کہا کہ دلیل کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب شیخین اس لیے افضل و عالی و عرفہ ہیں جناب امیر سے برتر و بالا اس لیے ہیں کیونکہ وہ لوگ رسول کے پہلوں میں دفن ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سرکار ختمی مرتبت سے کافی دور پہ دفن ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تمہارا بھائی کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ اگر صرف دفن ہو جانا افضلیت کی دلیل ہے اور برتری کی دلیل ہے تو بھائی پھر میرا یہ سوال ہے کہ بھائی اگر یہ جو زمین جہاں پہ یہ دفن ہے آیا یہ ان کی ملکیت تھی یا انہوں نے رسول کی خدمت میں توفتن پیش کی تھی تو اگر یہ انہوں نے رسول کی خدمت میں توفتن پیش کی ہو اور کر رہے ہیں آپ تو یہ کیسے رواہ ہے کہ یہ توفہ انہوں نے رسول کی خدمت میں پیش کیا ہو یہ رسول کی رہلت کے بعد اس توفے پر اس انداز سے قابض ہو جائیں کہ مرنے کے بعد وہاں پر دفنو تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس کے سامنے یہی دلیل پیش کی تو کہا کہ اچھا تو جب اس نے یہ دلیل سامنے سے رکھی یعنی جناب فضال نے کہا کہ میرے بھائی نے یہ دلیل رکھی کہ بھائی اگر انہوں نے توفتن رسول کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے رسول کی ریلت کے بعد کہے کے لیے وہاں پر دفنو کے ناجائز قبضہ کیا تو جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے پڑی مصیبت ہو گئی یہ تو ہماری دلیل کٹ گئی تو اس پر کہا کہ ایسا کرو ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ ایسا کرو کہ تم یہ نہ کہنا کہ یہ دلیل نہ پیش کرنا کہ اس لیے وہ افضل ہے کہ وہ رسول کے پہلوں میں دفن ہے تم ایسا کرنا کہ ان سے یہ کہہ دینا کہ وہ دونوں جس جگہ پر دفن ہیں وہ جگہ آئیشہ اور حفظہ یعنی ان دونوں کی بیٹیوں کی میراز تھی جو رسول کی رہلت کے بعد ان دونوں کو ملی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اتفاق سے اپنے بھائی سے یہی کہا کہ وہ رسول کی جو دونوں ازواج ہیں یعنی ان دونوں کی بیٹیاں ہیں ان کو رسول کی رہلت کے بعد میراز کے طور پر یہ زمین ملی تو پلٹ کے میرے بھائی نے جواب دیا جنب فضال کہتے ہیں کہ اگر میراز ہی ملی ہے تو پھر نبی کی نو ازواج اور ہیں تو نو ازواج میں برابر سے زمین کا بٹوارہ ہونا چاہیے تھا یعنی ہر زوجہ کو ایک بٹا نو حصہ ملنا چاہیے تھا کہے کے لیے انہی دونوں کو یہ حصہ مل گیا تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ویسے ہی اس کے بعد پلٹ کے کہا کہ میرے بھائی نے صرف یہی بات نہیں رو کی بلکہ آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ اگر ازواج کو رسول کی میراز میں سے حصہ دیا گیا ہے تو کہے کے لیے جب حضرت صدیقہ صلی اللہ علیہ دربار میں گئی تو ان کے حق سے محروم رکھا گیا جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ویسے ہی یہ چیخ پڑا اور اس نے کہا کہ اس کو ہماری نظروں کے سامنے سے دور کر دو یہ رافضی ہے یہ شیعہ ہے لیکن ایک بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ تشیعہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ایک سب سے بڑی علامت اور ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تبرہ بھی کھل کے کرتے ہیں اور تولہ بھی کھل کے کرتے ہیں بس عزیز دانگرامی اسی کی ساتھ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اول اول تو سرکار امام اس رجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی بارگاہ میں حضرت کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں تمام سعادات عزام کی خدمت میں حضرت کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرت شیعان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں میں آج کے روز حضرت کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج کے روز آپ حضرات باقاعدہ ایک غم و اندوہ کا جسے کہا جائے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے یہ احساس ہو کہ کسی بھی طریقے کا اظہار مسررت ہو رہا ہو بلکہ کوشش کریں کہ آج کے دن باقاعدہ غمگین حالت میں ہی بسر کریں اور اپنے وقت کے امام کو ضرور یاد کریں اور ان کی خدمت میں حضرت کی شہادت کا پرسہ پیش کریں میں ایک بار پھر آپ کی خدمت حالیہ میں حضرت کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور خدا و اندعالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا و اندعالم جلد سے جلد اس کوویڈ نائنٹین نامی جو محلک بیماری کی وجہ سے ہم لوگ آج لاک ڈاؤن ہیں اور مقیت ہیں اور خل کے ازاداری نہیں برپا کرتا رہے ہیں خدا و اندعالم جلد سے جلد اس بیماری کو صفحہستی سے ختم کریں تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کا غم اسی انداز سے اور اسی شان و شوقت سے منا سکیں جس انداز سے ہم ماضی میں حضرت کا غم منایا کرتے تھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ